موسیقی موسیقی ایک ایٹ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے ڈیفرنسیشن کے اوپر اور ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیفرنسیشن سے متعلق جو ہمارے پاس ٹاپکس ہیں ڈریورٹیو آف ٹرگنومیٹرک فنکشن یا ہائپربولک فنکشن یا انورس ٹرگنومیٹرک فنکشن یا انورس ہائپربولک فنکشن اب ان سے متعلق کس طرح کے ایم سی کیوز آئیں گے اور ہم ان کو کس طرح سے حل کرتے ہیں اگر ہم ایم سی کیوز اگر میں سب سے پہلے ایم سی کیوز یہاں پہ تھرو کروں ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس وہ ہے ڈریورٹیو آف سائن آف ای پلس بی ویڈ ریسپیٹو ایکسیز چار آپشنز ہیں سب سے پہلی بات ہے کہ ہم جو سائن فنکشن یہ ٹرگنومیٹرک فنکشنز ہیں کون کون سے ہیں سائن کاؤس ٹین کو سیکن سیکنٹ یہ ہمارے پاس سائن فنکشنز ہیں ٹھیک ہے اب اگر میں ان تمام فنکشن کے ڈریورٹیو پہ بات کرتا ہوں سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سائن فنکشن یعنی سائن فنکشن کا ڈریورٹیو اس کا ڈریورٹیو کیا ہوگا اب ہم دراصل یہ بات کریں میں کونسپٹ آپ کو ٹیچ نہیں کرنا چاہتا لیکن صرف ایک کا حوالہ ضرور دے دوں گا یعنی کیا مراد ہے ہمارے پاس ڈریورٹیو آف فنکشن سے جیسے یہ میرے پاس ایکس ایکسس ہے اور یہ میرے پاس وائی ایکسس ہے اور اگر میں ایکس ایکسس کے لانگ اینگل لے لوں وائی کے لانگ یعنی یہ ڈومین میں آگے ڈومین کے ایلیمنٹس یہ نائٹی ڈگریز ہو گیا ٹھیک ہے یا اگر آپ یوں کر لیں this is پائی بائی ٹو ٹھیک ہے اور this is پائی یعنی وان ایٹی اور یہ کچھ ٹھری پائی بائی ٹو جو پتہ نہیں ٹو سیمٹی بنتا ہے ایڈنگ ٹو سیمٹی ٹھیک ہے اور یہاں پہ ٹو پائی کچھ سمتنگ اس طرح سے ٹھیک ہے یعنی یہ ٹو سیمٹی اور ٹو پائی اب یہاں پہ میکسیم ویلیو وان اور یہ منیم ویلیو مائنس وان اب ہم دیکھتے ہیں جو سائن کا بھی ہے وہ کیا ہے کہ سائن زیرو پہ زیرو ہوتا ہے ٹھیک ہے نائی ٹی پہ وان ہوتا ہے اور اس کے بعد وان ایٹی پہ وان ایٹی پہ زیرو ٹھیک ہے اور ٹو سیمٹی پہ مائنس وان اینڈن تری سیسٹی پہ زیرو تو کچھ اس طرح کا بھی بنتا ہے اس کا یعنی اگر میں آپ کو یہاں پہ گرافیکلی شو کر دوں تو کچھ اس طرح کا بھی بنے گا اس کا اب اگر میں اس فنکشن کو دیکھوں یعنی مجھے اس گیون فنکشن کا سلوپ فنکشن نکال لہا ہے جو کس طرح سے ہے کہ دیکھیں سٹارٹ میں فنکشن یعنی سلوپ اگر بناتے ہیں سلوپ is a ٹینجن لائن کسی بھی پوائنٹ پہ ٹینجن رو کر رہی تو اس کی سلوپ ہے سب سے پہلے سلوپ اگر آپ دیکھیں تو سلوپ یہاں پہ کیا ہے سلوپ یہاں پہ یوں یعنی انکریزنگ ہے میکسیم سلوپ ہے تو اس کے بعد سلوپ جو ہے وہ ڈیکریز کر یہ ٹھیک ہے دیکھیں سلوپ کو میں ڈیکریز کر آ رہا ہوں ٹھیک ہے سلوپ کو میں ڈیکریز کر آ رہا ہوں نائنٹی پہ زیرو یہاں پہ دیکھیں سلوپ یہاں سے مطلب یہ انکریزنگ ڈیکریزنگ ڈیکریزنگ کرتے کرتے سلوپ جا رہی ہے ٹھیک ہے نائنٹی سلوپ جو ہے وہ یعنی یہ سلوپ ہے پھر یہ ڈیکریز کرے گیا ٹھیک ہے تو اگر میں یہاں سے یعنی نیگرٹیو دیکھیں جب سلوپ یہ سلوپ جو ہے ایکارڈنگ ڈیکس ایکس دیکھیں یہ سلوپ جو ہے ایکارڈنگ ڈیکس ایکس اور یہ سلوپ کونسی سلوپ مور نیگریو ہے آبسیلی یہ سلوپ یہاں پہ جیسے ہی آپ اس طرح مو کرتے ہیں سلوپ آئٹھنگ یعنی یہاں پہ سلوپ جو ہے وہ کیا ہے جو ہے وہ مور نیگریو ہے یعنی یہاں سے کرتے کرتے جیسے آپ مو کرتے جائیں گے سلوپ مور نیگریو اس کے بعد یہاں پہ آکے اگین ہمارے پاس سلوپ جو ہے وہ میکسیمم جو ہے وہ نیکیٹیو ہوگی ہے یعنی منس ون ہوگی ہے اس کے بعد یہاں سے یہ بیہیوئر اب جب ہم نے اس بیہیوئر کو سٹیڈی کیا اور ہم نے دیکھا کہ یہ تو یہ تو کاؤز کا گراف ہے یعنی یہ تو کسائن کا گراف ہے اس کا مطلب ہے سائن فنکشن کا جو ڈرائیوڈی سلو فنکشن ہے وہ کیا ہے کسائن فنکشن ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے یعنی اسی طرح سے جب ہم نے اگر میں آپ کو بتاؤں جب ہم نے کو سائن کا پڑا جب ہم نے ڈرائیوٹیو آف کو سائن کا پڑا تو کو سائن کا جو گراف تھا وہ کس کے ساتھ میچ کرتا تھا نیگٹیو آف سائن فنکشن نیگٹیو آف سائن فنکشن یعنی اگر آپ کو سائن فنکشن کے گراف کو لے لو ٹھیک ہے جو کہ ہمارے پاس ون پر میکسیمم اینٹ ہے اس طرح سے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس سائن فنکشن graph کیا ہے sign functional graph کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے یعنی اس طرح سے تو ہم نے دیکھا وہ یہ تو نہیں تھا یعنی اس طرح نہیں تھا وہ graph کچھ ہیوں تھا یعنی جو اس کا behavior تھا cause کا وہ کچھ اس طرح سے تھا ٹھیک ہے اس طرح سے تو ہم نے دیکھا یہ جہاں پہ positive ہے وہاں پہ ہم نے کیا کر دیا negative کر دیا اور جہاں پہ یہ negative ہے وہاں پہ ہم نے اس کو positive کر دیا تو اس لئے ہم نے negative of sinex لے لیا تو this is how we define graph یہاں پہ میں concept آپ کو teach نہیں کر رہا آپ کو پتہ ہونے چاہیے تھوڑی میں آپ کو sense develop کر رہا ہوں کہ ہم کی سارے سے لیتے ہیں تو جو different formula ہے ہمیں پتہ ہے جی کہ sine کا cosine sine کا cause ہوتا ہے cause کا minus sine ہوتا ہے tangent کا secant square x ہوتا ہے cot کا minus secant square x ہوتا ہے اور and so on the derivative of sine of a plus b with respect to x is what اب یہاں پہ student جو mistake کرتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ دیکھا جی y is equal to sine of a plus b ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے فوراں سے sine ہے تو جی ٹھیک ہے cause a plus b ہوگا ھیک ہے cause a plus b ہوگا which is wrong جو کیا غلط ہے چونکہ جہاں پہ جو concept آپ کو test کیا جا رہا ہے یا جو آپ کا concept test کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ آپ کو derivative کی سمجھ بھی ہے یا نہیں ہے ہم derivative ہمیشہ dependent اور independent variable کے درمیان لیتے ہیں ہم کہتے ہیں اگر ہم ایک variable let's say x اگر x variable ہے کوئی ٹھیک ہے sine of x a plus b یا whatever تو اگر ایک ایسا variable ہے جو کہ جو کہ ہمارے پاس independent variable کے طور پہ آ رہا ہے اور پھر dependent variable تو اگر میں independent variable میں change لے کے آوں گا تو اس سے dependent variable میں change آئے گی لیکن اگر میرا جو function ہے dependent variable وہ equal to constant function ہے یعنی وہ constant function ہے مہنکہ اس کے اندر ہمارے پاس جو variable right side پہ وہ موجود ہی نہیں ہے ٹھیک ہے یا اگر ہے بھی تو x raised to power 0 میں x raised to power 0 میں تو اس کا مطلب ہے اس کیسے میں ہمارے پاس جو slope function ہوگا وہ کیا ہوگا 0 ہوگا چونکہ ہمارے پاس یہاں پہ جب تک x موجود ہی نہیں ہے تو ہم derivative قصصہ سے لے سکتے ہیں تو derivative of sin a plus b with respect to x یہ سب سے اس میں important یہ جو word یہ جو sentences یہ سب سے important ٹھیک ہے وہ کیا ہے کہ derivative of sin a plus b with respect to x is 0 ہم select کریں گے 0 because with respect to x کے لیے یہ پورے کا پورا function ایک constant function یہ کیا ہے ایک constant function لہٰذا اس کا derivative کیا ہو جائے گا 0 so don't go for the option a جو کہ apparently لگ رہی ہے fascinating لگ رہی ہے ٹھیک ہے ایک ہمیں لگ رہے کہ this will be the answer لیکن answer کیا ہے 0 ابھی اب اپنے next mcqs کی طرف چلتے ہیں next جی the derivative of x sin of a with respect to x is this اب یہاں پہ جو ہمارے پاس coefficient rule آئے گا y is equal to x sin of a اب sin of a is a constant یعنی اس کے ساتھ آپ سمجھیں کہ coefficient کی طور پہ آر ہے آپ یہ لکھ سکتے ہیں sin of a multiplied by x ٹھیک ہے یا بلکہ اس طرح لکھنا مناسب نہیں لگتا ہم یوں ہی لکھتے ہیں ان کو x sin of a لیکن sin of a is the constant اگر میں sin of a کو باہر نکالوں پھر پیچھے رہا جائے گا dx by dx 1 to dx by dx 1 to is q which is option number d ہم next mcq को طرف چلتے ہیں یہ ہے the derivative of an even function is always and dash function even function does not exist in both a and b now one thing is clear what is an even function even function is a function which if you solve the function is an even function because if this function x minus x square square by positive for make sense اس کا مطلب یہ ہوا کہ x2 is an even function جو even power والے function ہے وہ even ہوتے ہیں اور جو odd power والے function ہے جیسے y is equal x3 اس میں اگر x کے جگہ minus x رکھوں تو کیا بن جائے گا minus negative of x3 یعنی negative of that function تو یہ ایک odd function ہے یہ بات clear ہوگی لیکن اب یہاں پہ جو important چیز ہے وہ کیا ہے کہ the derivative of an even function ہم نے بتانا ہے derivative اگر آپ دیکھیں derivative ہمیشہ one power less ہوتا ہے x3 کا derivative ہوگا 3x square according to power formula اور x square کا derivative ہوگا x یعنی 2x basically x raised upon 1 میرا basically focus اس کی power کے اوپر ہے تو ہمیشہ derivative جب لیا جاتا ہے تو وہ اپنے variable کی one power less میں آتا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے اگر even function ہوگا تو اس کا derivative odd function ہوگا اور اگر odd function ہوگا تو اس کا derivative even function ہوگا اس کا مطلب ہے اگر even سے one power less کی جائے گی تو وہ odd بن جائے گا تو i will go for the option a which is an odd function next ہمارے پاس mcq جو ہے وہ ہے جی the derivative of secant inverse of x plus secant inverse of x is equal to 1 over x square root of x square minus 1 1 over 1 1 over 1 plus a square option c and option d اب inverse function کی جو trigonometric functions ہیں وہ بھی ہمیں پتے ہیں ہمیں بات جانتے ہیں کہ اگر میں derivative لوں d by dx of sine inverse of x sine inverse of x تو وہ کس کے کل ہوتا ہے 1 over square root 1 minus x square ٹھیک ہے 1 minus x square اب اس کی زہرہ اس function کی جو range ہے وہ ہم define کر لیتے ہیں جو کہ ہوتی ہے یعنی x belong to minus 1 to 1 ٹھیک ہے اسی طرح سے جو ہمارے پاس actually یہ range ہوتی ہے جو کہ sine function کی range ہے لیکن sine inverse function کی کیا بن جائے گی domain بن جائے گی اسی کے لئے ہم اس کو sine inverse function کہتے ہیں اسی طرح سے اسی طرح سے اگر آپ کو cause کی لیتے ہیں تو وہ negative of that آجاتی ہے یعنی cause inverse of x cause inverse of x d by dx of cause inverse of x کو کیا بن جائے گی negative of 1 over 1 minus x کو اب یہاں پہ میرا پرپرپرز آپ کو فامولے بتانا یا یہ چیز سمجھانا نہیں ہے میرا پرپرپرز ہے جی آپ نے mcq اس سے سلیٹڈ کیس طرح سے solve کرنے اب دیکھیں ایک بات تو کلیر ہے جو secant inverse of x کا ہے جو ہمارے پر secant inverse x کی جو آہ آہ میں جو اس کا derivative ہے اسی طرح جو secant inverse x کا derivative ہے وہ ریڈ کلر میں تو اس کا بنتا ہے one hour one hour x square root of x square minus 1 اور یہی جو ہے وہ derivative ہے کو secant inverse کا لیکن with negative sign میں آپ اس کو copy کر دوں تو with negative sign تو آپ short hand بے یعنی quickly بجائیے کہ آپ اس کو پورا solve کریں and then آپ اس کو بہت جلدی سے کسے fine out کر سکتے بہت جلدی سے کس طرح کر سکتے آپ کو پتہ جی اس کا derivative اور اس کا derivative دونوں ایک دوسرے کا additive inverse یعنی ان دونوں کو اگر add get 0 اب چونکہ add ہی ہو رہے تو لہٰذا ہمارا option کیا ہوگا 0 which is option c چونکہ اس کا derivative plus اس کا derivative this minus this تو 0 next mcq ہمارے پاس جو ہے جی if y equals tangent into p tangent inverse x then 1 plus x square into y 1 یا پہ y 1 سے مراد کیا ہے dy by dx یعنی first derivative is equal to 1 اب again reverse engineering is always a good job تیک reverse engineering جو ہوتی ہے وہ سب سے best ہوئے ہے بجائی کہ آپ completely solve کریں جو ایک بڑا لمبا چھوڑا process ہے d y by dx تین کا لیں گے 1 over 1 plus x square ٹھیک ہے اس accordingly یہ پورا x بن جائے گا پھر اس کو ڈرائیو کریں گے یہ ایک بڑی لمبی job ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کو short hand میں solve کرنے کی کوشش کرتے اگر دیکھیں تو میں یہاں سے یوں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں چلیں ایسے کرتے ہیں کہ تینجن یعنی دونوں طرف ہم تینجن inverse لے لیتے ہیں تینجن inverse اگر میں اس طرف بھی تینجن inverse لے لوں دیفرنٹ کلرر میں ٹھیک ہے وہ میں کیوں کر رہا تینجن inverse اور یہ بھی ادھر بھی تینجن inverse لے لیا جائے تو اس طرف کا تینجن اور تینجن inverse cancels out ہو جائے گا تو یہ فنکشن بن جائے گا تینجن inverse y is equal to p tangent inverse x تو اب یہ inverse y کا ہوتا 1 over 1 plus y square d y by dx which is y 1 اس یہ جب اس کے ساتھ multiply ہو گا جا پ 1 plus y square پ 1 plus y square تو یہ کس equal ہو جائے y1 into 1 plus x square is going to be equal to p 1 plus y square which is option number d بہت simple یعنی میں آپ کو دوبارہ سے اگر آپ confused ہوئے ہیں تو دیکھیں میں نے دونوں tangent inverse لیا because مجھے یہ function simple form میں چاہیے تھا تاکہ میں دونوں طرف product formula چاہیے میں simple inverse function ہے یہاں پہ پہ tangent inverse کیا ہوتا ہے 1 over 1 y کے لحاظ سے 1 over 1 plus y square and then without tangent یعنی جیسے chain rule ہوتا d y by dx which is y 1 اور p constant باہر آگیا یعنی coefficient باہر آگیا tangent inverse x ہو گیا 1 over 1 plus x square تو اگر آپ cross میں multiply کریں y1 into 1 plus x square ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے یہی ہم نے بتانا تھا y1 into 1 plus x square is equal to what this is equal to p 1 plus y square جو کہ یہاں پہ ہم نے answer کی دور بھی لگتی ہے اسی طرح ہمارے پاس یہ mcq ہے بہت مزے گیا یعنی tricky mcq بہت simple ہے بہت ہی آسان ہے لیکن again students mistake کرتے ہیں this is related to higher order derivatives یعنی ابھی ہم نے اس topic کو cover نہیں کیا لیکن چونکہ اس میں cosine x تھا میں اس کے اندر include d 77 y by d x 777 not 77 777 یعنی اس کا مطلب 777 times ڈریوٹیو لیں گے ایک given y function تو اگر آپ دیکھیں cause x کا derivative ہم one time لیں تو ہوتا minus sin of x ٹھیک ہے چلیں اب اس minus sin of x یعنی one time derivative ہو گیا اگر میں اس دوسری derivative لوں تو minus sin of x derivative کیا ہو جائے گا آج گا minus sin x ہوتا ہے cause of x ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے اگر میں third time derivative لیتا ہوں cause of x ہو جائے minus into minus plus cause of x cause of x sin x minus sin ہوتا ہے لیکن minus 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 k ہو جائے plus plus sin x دوبارہ سے دیکھیں cause of x first derivative minus sin x minus sin x second derivative minus or sin x cos x and third derivative minus cos x minus sin x minus plus sin x ھیک ہے اب اسی طرح sin x x 4th derivative لیتے ہیں یعنی 4th derivative derivative لے لیں گے تو کیا آ جائے گا cause of x آ جائے گا تو دیکھیں first derivative में minus sin of x cause x minus sin of x second derivative minus cause x third derivative sin of x and 4th derivative again cause of x is cause x 4th derivative of x واپس function آ گیا 777 کو 4 سے divide کرتا ہوں ٹھیک ہے 4 1 time 4 7 minus 4 3 7 9 time 36 37 minus 6 1 37 minus 36 1 and 7 down 4 4 16 ٹھیک ہے اور 1 اس کا مطلب ہے 194 time لیں گے تو ہمارے پاس آئے گا 194 time لیں گے تو cause x واپس آئے گا یعنی ہمارے پاس 194 derivative cause x ہی ہوگا اگر 776 derivative cause x ہوگا تو اس کا 777 derivative پہ minus sin x آجے گا so c is the right answer اسی طرح ہمارے پاس next mcq is y equal square root of sin x plus square root of sin x plus square root and so on then dy by dx equal to y minus 1 which is equal to what dy but dx into into exactly this is times is equal to what is equal to what is again مشکل process not squaring both sides we don't have square it is given function تو یہ آج ہے کہ y² اور اس کا سکوئر کریں گے یعنی اس کا سکوئر اور اس کا سکوئر کریں گے تو جو فرس سکوئر روٹ ہے وہ کینسل ہو جائے گا تو آج ہے کہ اس اکلو سائن آف ایکس سائن آف ایکس اور پلس یعنی جب یہ کینسل ہو گا تو سائن آف ایکس پلس سائن آف ایکس پلس یہ انفینیٹی تر چل رہے ہیں اگین which is equal to y which was equal to y جو y کی اکل تھا تو میں نے یہاں پر y ڈال دیا آپ دیکھیں کتنا سیمپل فنکشن انٹریفیٹیو لیں اس کا بہت سیمپل آنسر ون گو میں آ جائے گا 2y یعنی پاور فرمولا 2y dy by dx is equal to sin of x اور y کا dy by dx تو very simple dy by dx اس طرف آ کے منس ہوگا تو 2y minus 1 into dy by dx is equal to cosine of x which is option number b اسی طرح سے ہمارے پاس ہے co-function identity سے متعلق جیسے ہمارے پاس sine inverse derivative ہم نے sine inverse of cos pi by 2 minus x اب جب ہم trigonometric کی بات کر رہے تھے trigonometric functions کی تو اس میں ہم نے یہ بات explain کی تھی کہ why cos of pi by 2 minus x is equal to sin of x mean کہ basically cos pi by 2 minus x جو ہے وہ دراصل sin of x ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ graphically دیکھ لیں اور pi by 2 میں سے کوئی angle subtract کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ angle جو graph ہوگا وہ آپ کے پاس sine of x graph ہوگا یہ کیا ہے very simple اگر آپ کو مزید explanation چاہیے تو آپ concept lecture جا کے سن سکتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ جو function ہے derivative یہ بسکلی بنتا ہے d by dx of sine inverse of sine of x اب یہ کیا بات ہوئی sine inverse b اور sine b which will be cancelled یعنی کیو کیو جائے گا cancel out ہو جائے گا لہٰذا dx by dx یعنی یہ کس کے اقل ہوتا ہے 1 کے اقل ہوتا ہے i'll go for the option 1 اب دیکھیں apparently وہ سوال آپ کو دیتے ہیں تو دیکھنے میں مشکل لگتے ہیں لیکن اگر آپ کے concept بہت اچھے ہیں تو آپ seconds میں ان کے answer نکال سکتے ہیں صرف tricks ہوتے ہیں ان کے اندر جو کہ ہم نے جن کو کھولنا ہوتا ہے یعنی ان کو ہم نے جو ہے وہ answer final کرنا ہوتا سمارٹ پیسے next ہم دیکھتے ہیں hyperbolics related ہمارے پاس age for hyperbolic functions ٹھیک ہے hyperbolic functions related problem ہمارے پاس derivative of y equals cos hyperbolic 2x is sin hyperbolic x 2 cos hyperbolic 2x or whatever ٹھیک ہے اب cos hyperbolic function کے جو ہمارے پاس formula ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ اگر میں hyperbolic کی بات کرتا ہوں تو sine hyperbolic اس کے اقل ہوتا ہے یعنی derivative of sine hyperbolic اگر آپ sine hyperbolic graph draw کرتے ہیں hyperbola سے نکلے سائن hyperbolic function graph draw کریں گے تو اس کا graph جو ہوگا cause hyperbolic function کے ساتھ match کرتا ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر آپ cause hyperbolic function کا graph draw کریں addition یعنی negative sine addition ہم اس میں نہیں کرتے sine hyperbolic function کا derivative cause hyperbolic x اور cause hyperbolic derivative sine hyperbolic x اور باقی جو ہمارے پاس hyperbolic function ہیں ان کے بھی derivative ہمارے پاس موجود ہیں question ہے the derivative of y equals cause hyperbolic 2 x ٹھیک ہے اب cause hyperbolic function کا ہو جائے sine hyperbolic ٹھیک ہے جیسے میں نے بات کر دی sine hyperbolic 2 x لیکن without cause hyperbola اگر آپ اس کا function یعنی اگر آپ یہ rule accordingly کریں تو 2 x is the یعنی basically composite function ہے ایک function تھا cause hyperbolic x اور ایک function y is یعنی ایک function 2 x تو x کی جگہ 2 x کر اس composite function کیا یعنی composition بنائے اس کی تو اس لیے ایک دفعہ with cause hyperbolic derivative لیا جائے گا اور without cause hyperbolic جو کہ 2x بنتا ہے اور 2x derivative کیا ہوتے 2 ہوتے لہٰذا 2 sine hyperbolic 2x اس کا answer ہوگا which is option number c اسی طرح ہم next دیکھتے ہیں next ہمارے پہنچی تو y if y is equal to y is equal to sine hyperbolic inverse x by 2 ٹھیک ہے اس کے پاتھ ہم نے finite کرنا ہے what is derivative یہاں پہ question incomplete ہم کر دیتے ہیں then if یہاں پہ اس کو کرتے ہیں ہم if if y equals this then dy by dx یعنی اس کا derivative inverse hyperbolic function آگیا inverse hyperbolic function بھی جس طرح سے ہم نے trigonometric function پڑے تھے اس سے related اس سے جو ہے وہ ملتے جلتے not exactly same difference ہے جیسے اس میں آ جائے گا sine hyperbolic inverse کا 1 hour square root 1 hour square 1 minus x square sorry 1 plus x square وہاں پہ کیا تھا وہاں پہ مارے پاس 1 minus x square تھا تو یہاں پہ آگیا اور جو tangent hyperbolic inverses ہیں وہاں پہ 1 over 1 plus x square تھا یہاں پہ 1 over 1 minus x square ٹھیک ہے and so on جس میں جو absolute of x less than 1 وہ conditions are different لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس case میں ہمارے پاس sine hyperbolic inverse x by 2 کیا ہو گا ٹھیک ہے اس کے لئے ہم start کرتے differentiation جو کیا جائے گی اب اس میں x basically x over 2 ہے x over 2 ہے تو اس کو ہم simplify کریں تو 1 hour 1 hour 1 square root of 1 plus x which is x by 2 square and then without sine hyperbolic inverse اس کے گر میں derivative لوں گا یعنی یہ بھی فرض آپ سمجھے composite function تو x by 2 کا derivative کیا ہوگا x by 2 coefficient ہے 1 by 2 by 2 which is equal to 1 اب اس کو simplify کریں تو 2 square 4 1 hour square root 1 plus x square hour 4 into 1 by 2 اس طرح سے یہ کرتے کرتے آپ کے پاس 4 lcm آ جائے گا ٹھیک اگر میں root 2 جو دی numerator میں بھی دی numerator میں تو یہ آج 2 hour square root of 4 plus x square into 1 hour 2 2 2 2 سے consulate ہو جائے گا تو this will be equal to 1 hour square root of 4 plus x square which is option number a option number a is the right answer اس طرح سے جو باقی آپ کے ہائیبر بولی فنکشن ہیں ان سے ریلیٹیڈ جو mc queues ہیں وہ simple آپ کو فامول آپ کو آتے ہیں تو آپ بڑے آرام سے ان کی derivative find out کر سکتے ہیں جو basic problem آتا ہے صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ sine hyperbolic inverse function جیسے اس particular question میں تھا کہ x by 2 کا derivative نہیں